موسیقی 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 اگر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو یہ تواتر سے واقعات ہوئی ہے ابھی حالی ہے پیڈی میں ایک بچی کے ساتھ جو پولیس والے پکڑے گئے صبح سہری لینے جا رہی ہے دوسرا آپ پورے ملک میں یہ اچانک بچیوں کے ساتھ واقعات ہو اور اس میں بچوں کے ساتھ ہونے والے بھی اندوقناک واقعات شامل ہیں اور ایسے تسلسل کے ساتھ یہ واقعات آتے ہیں کہ ایک کوسچن پیدا ہونے لگیا ہے کہ ہم محضب ملک کہلانے کے قابل رہے ہیں ہم کیا یہ اس قابل اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک جس کو اسلامی ہونے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے بہت زیادہ اخلاقیات کے درس بھی دے جاتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے کی بات بھی کی جاتی ہیں تو گویا یہ سوال جو ہیں ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث بھی ہوتے ہیں میں پہلی دفعہ یہ بات کروں گی میں ہمیشہ سے یہ جو فانسی کے سزائے بہت خلاف نہیں ہوں لیکن یہ جس طرح اوپر تلے یہ واقعات ہوئیں اس بندے کو زینب کے قاتل کو سریعام دے دی جاتا ہے میں وہی افسر کر رہی ہوں کہ میرے جیسا شخص بھی اب سوچنے لگیا ہے کہ ایسے واقعات میں جو ملوث لوگ پائے جاتے ہیں ان کو فانسی دی جائے اور فوری دی جائے جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ملکوں میں واقعات آئے ہیں سامنے ہمارے جس میں انہوں نے یہ کیا ابھی ایک بنگلہ دیش کا بھی میں دیکھ رہی تھی دوسرے یہ چھوٹے ممالک میں اس لئے ذکر کرتی ہوں ترقی یافتہ ممالک میں تو ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہاں فوری طور پہ جو ہے ایک واقعہ سامنے آیا اور اسی لمحے ایران میں آپ نے بہت زیادہ واقعات دیکھے اس طرح کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے پروف ہو گیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو سالہ سال گزرتے جاتے ہیں کوئی پروف بھی نہیں ہوتا ایک جو قانون کی بھی آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی ہے قانون کے بھی سکم بہت زیادہ ہیں کہ ہم تو اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے اور وہ چلتے چلتے جو ہے میں اس میں کوٹ کرتا چلوں آپ کو یاد ہوگا وہ جعوید اقبال نامی وہ قاتل جس میں جیل میں خودکشی کر لی اس نے جس نے سو بچوں کو قتل کیا تھا تو یہ میں آپ سے ارس کروں کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ فانس ہی نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس قانون ہی اس طرح کے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کی یہ پلیٹ فارم سے یہ بلکل مطالبہ کروں گی کہ اب جب میرے جیسا شخص بھی جو ہم نے ہمیشہ فانسی کی سزا کے خلاف میں نے بات کی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے اقبال میں ازادی طور پر میری اپنے اس پر لیکن اب میں ایسے کیسیز میں میں سمجھتی ہوں کہ بلکل سریاں فانسی دی جانی چاہیے اور فوری ہونا چاہیے اس پر عمل یہ نہیں ہے کہ آپ سال ہا سال بیٹھے رہیں اور اس کے بعد آپ یہ بات کریں کہ لوگ جب واقعات بھول جاتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے وہ جس کو فانسی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم دردیوں نے لگ جاتی ہے یہ شرمناک بات ہے مریاں میں نے بہت سے واقعات دیکھے جس میں جب اس طرح جس کو سزا دینے کے وقت آیا اس نے کئی کئی قتل بھی کی ہوتے ہیں بہت سی نیگیٹیوز کے ساتھ وہ اس کے ساتھ جی بالکل میں خانگل صاحب آپ کی طرف آؤں گا آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے انویسٹیگیشن کا اور تمام ایجنسیز کے ساتھ آپ لنک بھی رہے کام کرتے رہے بڑی اہم پوستوں پہ رہے کیا خرابی ہے وفا کی ادار و حکمت چلیں ہم تو پہلے قصور کی پولیس کو کہہ رہے تھے کبھی ہم کسی لاہور کی پولیس کو کہہ دیتے ہیں آج تو یہ واقعہ وزیر آزم ہاؤس کی ناک کے نیچے ہے چند کلومیٹر کے نیچے یہ ہوا اور وہاں پہ پولیس وزیر آزم ہاؤس بنی گالا کی طرف آپ جانے لگیں جو کیمپ ہاؤس ہے یا پتہ نہیں وزیر آزم ہاؤس ہے جس کو ہم آج تک کنفیوز ہی رہے وہاں پہ جس طرح پروٹوکول اور سکیروٹی ہے آپ دیکھ لیں آپ کیا سمجھتے کہ عوام کو اس طرح بحال چھوڑ دیا گیا درندوں کے حوالے کر دیا گیا سر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا توڑا سا پیچھے جاؤں گا سیونٹی سیونٹ تک سیونٹی سیکس سیونٹی سیونٹ تک یہی ملک ہے یہی پاکستان ہے جہاں پہ تھوڑا سا اوپن لی بات کروں گا یہی ملک ہے جہاں پہ لیبررز اور غربہ اور وہ جو جن کو میسر کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے انگریزوں نے بہت پہلے انگریزوں کیا مطلب دو اولڈسٹ پروفیشن جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے بروتلز وغیرہ کھولے ہوئے تھے آپ نے سیونٹی سیون میں آکے ایک دم یک لخت بند کر دیئے پورے ہر شہر میں تھے ہر شہر میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ نہیں تھا آپ نے یک مش بند کر دیئے وہ جس وقت شراب خانے وغیرہ سب بند کیے تھے بھٹو نے انڈر دی پریشر آف ایٹین مولوی تھے ایم این ایز ان کے ساتھ وہ اس وقت جب بند کر دیئے آپ نے یہ نہیں سوچا اس کے اوپر اسلامیک جوڈیشل کانسل اور علماء اور پریزنڈ ڈے کی مطلب جو انٹیلیکچولز ہیں اور ہماری سیول سوسائٹی ہے یہ بیٹھ کے ڈسکشن کرے کہ بھئی ایک چیزہ آپ نے بند کر دیئے ایک آدمی ہے سواد کا ایک آدمی ہے میرے علاقے کا ٹرائبل ایریے کا وہ آٹھ مہینے اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے دس ہزار روپے میں کراچی میں رہتا ہے یا ہیدر آباد میں رہتا ہے یا کہیں پہ رہتا ہے ایٹین ڈ آف تا ڈے اس کی ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے ہیومن انسٹنکٹ ہے ہیومن انسٹنکٹ ہے تھرڈ انسٹنکٹ اس کو کہتے ہیں وانس یو گروہ فر ایری ہیومن پی تو اب جب وہ آ جاتا ہے تو ادھر اپنے ڈورز کلوز کر دی ہیں تو آلٹیمیٹلی یہ تو دیکھیں آپ یہ گجرانوالا وغیرہ میں اور یہ کہا ہے فرسٹریشن نہیں فرسٹریشن کیا ہے لسٹ ہے فرسٹریشن ہے مطلب انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی آنکھوں کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے ملدکل سب بیفور گوئنگ ٹو بریک اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو قید کر دیا ہے یا اس کو وہ فیسلیٹیز نہیں ہے یا وہ اس سے بلکل مبرہ ہے دوسری طرف آپ اس کو جو معاشرتی سطح پہ چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کے میڈیا میں یا پھر آپ کے سرعام جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لسٹ فرسٹریشن وہ کس اشتہا پہ مہنچ گی سر بنگلہ دیش بھی مسلمان ہے ٹرکی بھی مسلمان ہے آپ صرف ایران اور سعودی کی کے موڈل کو کیوں جاتے ہیں آپ کے پاس دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں پہ اسلام ہے ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا یو اے ای ہے دوسرے ہیں تیسرے ہیں جہاں پہ یہ سارا کچھ زندگی کے زندگی کی ضروریات کا ہر چیز چل رہی ہے وہاں پہ عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل سوسائٹی ہے ڈسکس کریں میرے بھائی یہ چیزیں ڈسکس کریں یہ اندھیرے میں رکھ کے نہیں آپ اسے نظرانداز کر سکتے ہیں یہ چلتا رہے گا معاملہ اس پہ مزید ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کا ایک اور بھی پہلو نظر آتا ہے جس میں ہم بے حصی کی بات کرتے ہیں بے حصی ایک تو آپ نے شارعہ کیا خان گل مندخیل صاحب جس طرح فوزی صاحبہ نے شارعہ کیا قانون کی طرف بھی لیکن ایک ہماری انفرادی کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی ایک ذمہ داری ہے یا خاندان کے طور پر کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ابھی تک ہم ون جونٹ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کا بخوبی علم ہوتا ہے آپ قصور کے واقعے کی مثال اگر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی فیملی کو علم کس نہ کسی انداز میں ہو گیا تھا اور وہ بے حصی وہاں تک رہی کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کی بچی ہے کل کوئی آپ کی بچی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ملے تمہیں اس کے باتے 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 ملے تمہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے فعضی صاحبہ بات یہ آتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سبک دوش نہیں ہو پاتے ہم اپنی تمام چیزوں کو اس طرح انجام نہیں دیتا رہے ہوتے بحیثیت ماں بحیثیت باپ بحیثیت بھائی بحیثیت بہن بہت ساری ہم پر ذمہ داریاں ہیں تاعت کی حیثیت سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک الڈر کی حیثیت سے اگر ہم بات کرتے ہیں ہمیں چیزیں نظر آ جاتے ہیں ہم پریمٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیبوس جو ہیں یہ معاشرے کے ہمیں پتہ ہیں آپ کے بدرسوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سکولوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کے کالجز یونیورسٹیز میں ہوسٹنز میں کیا ہو رہا ہے ہم سب کچھ جانتے بیچ خاموش کیوں ہیں یہی وہ معاشرتی جو ناسور ہے وہ آج اس معصوم کلی کو بکھا گیا جو فرشتہ محمد ایجنسی سے اس کا تعلق میملی کا ایک غریب خاندان ایک مزدور کی بیٹی وہاں سے بچ کے آئی وہاں سے بچ کے ہجرت کر کے آئے اور وہاں سے آ کے یہاں پہ کبھی تو کسی منسٹر کی دہشتگردی کا نشانہ بن جاتے ہیں وہ لوگ مزدور بچارے کبھی اس طرح لوگوں کی حوث کا نشانہ بن جاتے ہیں دیکھیں ایک تو اس وقت جو صورت حال جو ابھی بات کی ہے بہت زیادہ سنجیدہ بات ہے انسان کے سائیکلوجیکل پہلوس پہ بات جو کی دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں لیکن کیا یہ اسی خطے میں یہ فرسٹریشن ہے کیوں اتنی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے مطلب ہم میچ نہیں کر رہے لائف کو لائف کو جو ہے ایک طرف تو ہم نے بلکل لگجریس لائف کی طرف لے گئے ہیں گلیمریس لائف کی طرف لے گئے ہیں اب آپ ایک چیز تو بلکل کم فرم ہے کہ آج کا جو انٹرنیٹ کا دور ہے آپ اپنے بچے کو کسی طرح بند نہیں رکھ سکتے دوسری طرف آپ بچے کے جو ہے وہ سٹیم نکلنے دیں اس کی جو بات کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں ہمارے یہ جو ٹیبوز ہیں کہ بچے نے کوئی کسی قسم کی بات کر دی میرا بیٹا ایک بڑی اہم بات کہتا ہے کہتا ہے محمد جب تک بچے آپ کے ساتھ فرنکلی بات کر رہے ہیں تو اس کو لے کے چلتے جائیں وہ اس وقت سے ڈریں جب وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں تو یہ اصل چیز یہ ہے کمنیکیشن گیپ کمنیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو اس وقت جس جانب ہم بات کر رہے ہیں اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بڑھتی ہو جو فرسٹریشن ہے اپنی ایٹھیک سے بھی علیدہ کر دیا ہے اپنی اگر یہ کہا جائے کہ جو آپ کی سوسائیٹی کے نقاضیں ہیں ان سے بھی علیدہ کر دیا ہے انسان اور حیوان میں فرق نہیں رہ گیا حیوانیت کی انتہات پہ اس میں میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہوں گا پیاست مدینہ کے دابدار پانچ دن سے خاموش نہ اس کی ایف ای آر کٹری اس غریب آدمی کی ابھی تک اس کی ایف ای آر نہیں کٹی تھی وہ اگر ای 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 پی کا وفت نہ آتا تو جو اگر وہ آ جاتے جس طرح اور لوگ پہنچے تو اس کے بعد ایف ای آر کٹی آپ کیا کہتے ہیں ریاست مدینہ کے دابدار چند میٹر کے فاصلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب تو ان کی ناک میں نیچے ہو رہے ہیں کیا یہ ریاست مدینہ ہے دیکھیں میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی بہت اہم بات کی ہے کہ آپ ریاست مدینہ پر نہ آ جائیں آپ اردگردی دیکھ لیں آپ دیگر ممالک کو ہی دیکھ لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا دعویٰ کرنے جائیں چلیں ہم وہاں تک چلیں ہم نہیں پہنچ سکتے وہ چھوڑ دیں آپ ان کا ہی کمز کا مقابلہ کر لیں آپ چھوڑ دیں باقی لیکن حقیقتاً یہ ہے پھر وہ آ جاتی ہے قانون کیا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ فرسٹ ایف آئی آر جو ہے وہ فوری طور پر کٹتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ دن پہلے تلاش کیا جاتا تو بچی شاید بچا تھی پانچ دن آپ نے لگا دیئے اور وہ اس کے پانچ دن میں اس کی جو بھی ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا ہوا میرے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دے بات ہی جب میں نے وہ تصویریں دیکھی جو میں نہیں دیکھ سکتی اور وہ تصویریں جو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں درندگی کی آپ انتہا پہ ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ لوگ ہیں پھر آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے محذب ہیں دنیا میں آپ اپنے دعوے کر رہے ہیں آپ اس دنیا میں رہنے کے قابل رہ چکے ہیں پہلا تو سب سے بعد پھر دعوے کریں کہ کوئی ریاست مدینہ ہے یا کوئی اور ریاست کی بات کریں پہلے تو آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ اسی دور میں اس قابل ہیں نیا چھوڑے پرانا چھوڑے اصل جو اس کا مطلب ہے پاک صاف رہنے والے لوگوں کی جگہ پاکستان اس کا جو مطلب ہے کیا ہم اس مطلب کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جس ملک کا نام ہی پاکستان ہے اور اس کے اندر اس طرح کے غلازت اس طرح کے ناسور اس طرح کے حیوان بستے ہو سر میں اپنا لکھا تھا ادھر کے ایک تو ہمارا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ ہمارے اے ایس آئی اور یہ سارے جو پولیس آفیسرز نے ان سے انویسٹیگیشنز ہونی نہیں چاہیئے اس منیمم سی ایس آس پولیفائیڈ آفیسر انویسٹیگیشن کرے فائل اس کے پاس ہونی چاہیئے نمبر ٹو یہ نمبر ون تھا نمبر ٹو آپ کے پاس انڈر دا سن جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر انیمیٹڈ انیمیشن والی موویز ہونی چاہیئے بچوں کے لیے کہ اس کو سمجھائے کہ کیسے جا رہے کیسے آ رہے بچے کو مت ٹچ کرنے دو وہ بھئی پر آئے آدمی ٹچ کرتا ہے تو اس کو بولے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے ماں اس کو بتائے انیمیشن میں شاوٹ کرنا بتایا ہے کہ کوئی ملکت حرکت کرتا ہے انیمیشن میں انیمیشن میں انیمیٹڈ کیا نا میں کیا لفظ تھا میسیجز نہیں میسیجز نہیں پروگرامز ہوں آپ کے ٹی وی پہ ٹی وی پہ آپ کے پروگرامز ایسے ہوں کہ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کے لیے بجائے کارٹونز کے بچوں کو یہ سکھایا جائے اردو میں بتایا جائے جس علاقے میں پشتو ہے وہاں پہ پشتو میں بتایا جائے جس علاقے میں سندھی ہے وہاں سندھی میں مختلف لینگویجز میں جگہ جگہ پہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں فقدان ہے اردو نہیں سیکھیے لوگوں نے ابھی تک انپرد ہو گئے ایک تو ان کو اس کے ذریعے سمجھائیں کہ بھئی گھر میں کس کے ساتھ رہنا ہے گھر میں چاچا ماما وغیرہ اگر قریب آتے ہیں تو مطلب ہاو ٹو شو دم اوے کہ بھئی قریب نہ جانا ہے ڈسٹنس پہ رہیں یہ گندگی شروع ہوتی ہے ہمارے گھروں سے ٹرائبل ٹرائبل سسٹم میں صرف ٹرائبل میں نہیں جہاں جانٹ فیملی سسٹم ہے مامے چاچے وغیرہ سے شروع ہوتی ہے اپنی میں نے اس کا ذکر کیا فرسٹ کزنز وغیرہ پہ آتی ہے ایک دو دفعہ بچا ابیوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا وہ جو موہ ہے نا وہ تالہ لگ جاتا ہے یا وہ ریونج سائٹ پہ چلا جاتا ہے مطلب وہ اتنے اب ہو جاتا ہے یا تو ریونج سائٹ پہ چلا جاتا ہے مطلب اس کی پرسنیلیٹی ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کی شخصیت ایک عجیب سا وہ ہو جاتا ہے رہ گئے یہ کہ آپ نے مثال کے طور پہ ان چیزوں کے لیے اب ایک تو یہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ نے اپنے علماء کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آکے سوسائٹی کے لیے کام کریں اور ایسے لوگ ہوں کہ جو دیکھیں کہ معاشرے میں کیا گندگی ہو رہی ہے اور اس گندگی کو کیسے روکنا ہے صرف صرف اور صرف یہ کہنے سے کہ مثال کے طور پہ اسلام نے بڑی خوبصورت چیزیں دی ہیں ہمیں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایسے کرو یہ ایسے مت کرو یہ ایسے کرو یہ ایسے مت کرو لیکن اگر یہ ایسی ہو جاتا ہے تو پھر ایسے کیا ہوتا ہے اس کو بڑا thoroughly بہت minute ایک ایک لفظ اس کو آپ نے کیا نا میں اس کو operation کرنا ہوگا ایک ایک word کا ایک ایک terminology کا اچھا اور پھر اس کو ذرا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی مثال کے طور پہ پچاس سال پہلے بچہ گھر آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ تیری بیوی ہے تو جانے کام جانے اس کی سیر نہیں تھی ماں باپ پالتے تھے روٹی بھی دیتے تھے کپڑا بھی دیتے تھے اس بچے کو گرو کرتے ہوئے اب ماں باپ آپ کو فارق کر دیتے ہیں میرے بھائی اٹھارہ سال یا سترہ سال کے بچے کو آپ شادی کر کے فٹفات میں بیج دیں گے کیا کریں گے کون پالتا ہے آج کل بچوں کو آج کل وہ دور ختم ہو گئی ہے وہ اس کی انڈ ہو گئی ہے سارا کچھ وہ زمانہ بدل رہے ہیں اس میں جو سوال ہے میں تھوڑا سا بیگراؤن میں جاؤں گا فرشتہ جو بچی اس کے ساتھ سلوک ہوا جتنی مزمت کی جائے کام ہے لیکن تواتر سے کیپٹل کی بات کرتے ہیں یہ اپنین پارک کے اندر ایک بچی کو لے جا کے رات کے ٹائم میں وہاں پر ٹیوب ویل اور وہاں کے جو آپریٹرز تھے ان کے ساتھ جو سٹی ڈی اے کے امپلائیز نے سلوک کیا پھر پیمز ہاؤسپیٹل کے اندر ایک معذور بچی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سارا آپ کے پولیس ٹیشن میں جو جگہ پولیس ٹیشن کے اندر جو سلوک کیا جاتا ہے اور پولیس کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو خود سلوک کیا جاتا ہے دیکھیں نا پوری سوسائیٹی دبی ہوئی ہے خراب ہے بہت اہم بات کی ہے ایک چیز جو آپ دیکھیں جب یہ زینب کا کیس ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے جو پروگرام سٹی ٹی وی پہ آئے ڈونٹ ٹاچ والا اور اس قسم کے پروگرام کمپینج سوشل میڈیا کمپینج تھوڑا عرصہ یہ ہم لوگ جو ہنگامی طور پہ رہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اچھے اس میں میں نے یہ دیکھا میں نے خود بھی میرے کچھ مختلف جگہ پہ مجھے اپنے اس میں جانے کا اتفاق ہوا کوئی سیمینارز میں میں نے خود بھی اس میں ایسا لیا لیکن کیا تھا میں جو بہت زیادہ افسوسناک بات ہے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بی بی یہ کیا آپ کونسا سمجھتے ہیں کہ جب وہ چیز آ رہی ہے جس پہ آپ بچے کو انفارم کر رہے ہیں بچے کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح بیہیو کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ فرسٹریٹ ہو کریں کہ اس میں بھی آپ کی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ آپ کو پیسے نہیں ہے اس میں پیسے نہیں ہے اس میں پیسے نہیں ہے مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ شرمناک بات نہیں اول تو وہ ریٹنگ والی بات بھی آ جاتی ہے نمبر دو یہ بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں بھی وہ اچھا لفظ نہیں ہے بہت میڈیا کے لیے اور ہمیں وہ جو ہے سوسائٹی کو جو سبق دینا ہوتا ہے وہ سبق نہیں رہتا لیکی ٹی با آ جاتا ہے نوچنے والی بات اس پر نمک چھڑکنے والی بات آتی ہے میڈیا کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے منحاصل قوم معاشر تھی ذمہ داریاں میڈیا کی ذمہ داریاں بڑوں کی ذمہ داریاں بچوں کو آگاہ کرنے کے لیے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے لیکن سب سے پہلے معاشرے سے اس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے قانون مضبوط بنانے اور عبرت راگ بنانے کی ضرورت ہے آج پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی ہے تو سرعام فانسی دی جائے گو کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا ایک نظارہ پور دنیا یا قوم یا بچے یا آنے والی نسلے دیکھیں لیکن اس کے خوف سے شاید خدا کا خوف تو ختم ہو گیا ہے شاید اس موت کے خوف سے اس انجام کے خوف سے یہ حرکتیں رکھ جائیں فوجی صاحبہ بہت بہت شکریہ تینکیو وائی مچ آپ ہمارے ساتھ رہی خان گل مندگیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آزین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت بہت شکریہ